قرآن و سنت میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دی ہے یہ نہیں ہے کہ جب کبھی بھی اس رنگ کے معاملات آئیں تو اس کو ٹوٹلی تقدیر کے اوپر ڈال دیا جائے وہ تو مسلمان کے پاس ایک آخری سہارہ ہے اپنے دکھ درد کا مداوہ کرنے کا لیکن قرآن حکیم تو اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے سورة الانفال میں یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 53 ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی جو نعمت ہے وہ اس سے نہیں چھینتا اس کی حالت کو نہیں بدلتا اچھی کو بری میں یا بری کو اچھی میں حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلنے یعنی وہ کرتوت ایسے کریں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آجائے یا وہ اللہ کے پیغمبر کی آواز پر لبائی کہیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے نمازے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ ایٹیشوٹ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سو تو تم چراغ بھجا دیا کرو اور پھر نبی الاسلام دیکھیں کس لیول تک جا کے سمجھا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات چوہا آتا ہے اور وہ اس چراغ کی بتی کو لے کر بھاگتا ہے جس میں آل ریڈی آگ سلک رہی ہوتی ہے اور جہاں جہاں سے وہ بتی گزرتی ہے آگ لگتی جاتی ہے اور یہ سپیسیفکلی بخاری مسلم میں انہی احادیث میں موجود ہے کہ مدینہ شریف میں ایک پورا گھر اپنے اہل و ایال سمیت پورا خاندان جل گیا تھا اسی وجہ سے ایک چراغ سے آگ لگی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات کو چراغ بھجا دیا کرو آگ انسان کی دشمن ہے اس زمانے میں یہ جو چراغ تھے نا وہ کھانے کے تیل میں جلائے جاتے تھے کیونکہ مٹی کا تیل تو یہ اجمیر شریف والوں نے دو سو سال پہلے دریافت کیا ہے ہاں اوہو نہیں نہیں بغداش شریف والوں نے دریافت کیا تھا ظاہر ہے جی جو نگاہ مارے ہیں اور ساتوں زمینوں کے نیچے اور تیل بھی قراز ہو جائے اور اوپر دیکھیں تو عرص تک پہنچ جائے تو تیل انہوں نے دریافت کیا ہوگا نہیں سر ایسے نہیں ہوا بہت مشکل دو سو سال پہلے سر ایڈون نے پنسلوینیا امریکہ کی ریاست کے اندر اٹھارہ سو تریپن میں پہلا جو تیل کا کنو ہے نا وہ حادثاتی طور پہ ماشاءاللہ مٹھی داڑی تھی ان کی بھی ہاں جی کرنل ایڈون کریشن تھے داڑی پوری تھی ماشاءاللہ کیونکہ آپ نے داڑی دیکھنی ہوتی ہے نا یہ انہوں نے دریافت کیا تھا اس کے بعد دنیا میں یہ ایک بلیک گولڈ عام ہوا تو ہم تو بات کر رہے ہیں چودہ سو سال پہلے بٹی کا تیل تو دو سو سال پہلے انسان کو بتا چلا ہے کہ زمین میں موجود ہے اس زمانے میں امیر لوگ زیتون کا تیل باقی جو غریب لوگ ہیں وہ مختلف جو ویجیٹیبل آئلز ہیں ان کو یوز کیا کرتے تھے کھانے کے لیے بھی اور آگ میں وہ دیئے سلائی ڈال کے اس کے اندر آڑ بھی ویسے یہ ہوتا ہے اگر درباروں میں چلے جائیں وہاں جو دیئے جال رہے ہیں نا کہیں تو آپ دیکھیں وہ گھی کے اندر جلا رہے ہوتے ہیں ہاں تو اب زیرہ گھی تو مرغوب غزہ ہے چوہے کی تو وہ جب چوہا گھی کا وہ زیرہ مرکب بنا ہوگی وہ جو بیچ میں کارٹن کی بتی لگائی ہوئی ہے تو وہ اس کو سال لے جاتا تھا اور آگ تو جل رہی ہے تو چوہے کو تو نہیں پتا وہ جہاں جہاں سے گزرے گا آگ لگاتا چلے جائے گا تو نبی الاسلام نے اس لیول پہ اتر کے سمجھایا ہے کہ بھئی چراغ بجا دیا کرو چوہا لے جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ آج کے علماء کی طرح کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے ہاں وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اتیاط خود کرو سنہ بیدعود میں حدیث ہے اللہ کے نبی الاسلام نے فرمایا جو شخص بغیر منڈیر والی چھت کے اوپر سوتا ہے رات کے وقت تو اس سے ہمارا ذمہ اٹھ گیا اب وہ اگر نیچے گرتا ہے کیونکہ رات کو انسان جب نیند میں اٹھتا ہے بعض لوگوں کو تو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے ہوش نہیں ہوتی اگر منڈیر نہیں ہے چھت کی نیچے گرتا ہے اور پھر آپ کہیں کہ جو اللہ کی مرضی اللہ کی ازمائش آگی ہے یہ آپ اپنے اوپر قانون قدرت خود اپلائی کرتے ہیں اللہ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا انگلیاں دے تو جی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ جس کو یہ اس طرح کا زوم ہے نا آئے انشاءاللہ اس کو شہادت کے درجے تک پوچھاتے ہیں بلکہ شہادت کیا ہوگی اور آم موت مرے گا وہ خودکشی کی جتنے وظائف ہیں نا یہ ناگہانی آفتوں کے لیے ہیں جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرتے ہیں نا پھر اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو رات کے وقت پڑھ لے تین دفعہ اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بچھو یا اور زہریلے جانوروں کا جو ڈنک ہے وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا یہ اس صورت میں ہے جب یہ ناگہانی آفت کے طور پر ہو یہ نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھ کے تو جا کے بچھو جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کھیلنا شروع کر دے کہ میں دعا پڑھی یہ اس طرح نہیں ہونے کا میرے بھائی نہ آپ بسم اللہ پڑھ کے تو زہر پیئے تو بچ جائیں گے وہ کہانی ہے جو آپ کو کرواتے رہے خدا کے لیے زہر والا مسئلہ تو حال ہو گیا پتہ ہی نہیں جل ہی زہر ہے کہ اصلی ہے بجلی بارل اصلی جے جنہوں شوق ہے نا کرامت دخانے دا آ جائے تھے ٹھیک ہے نا کیا لوگوں کو آپ اس طرح کی چیزیں سکھا رہے ہیں کون سا دین آپ پیش کر رہے ہیں صحیح مسلم میں پچاس کے قریب احادیث ہیں تقدیر کے چپٹر کے اندر the chapter of destiny اس میں جو آخری حدیث امام مسلم نے لی ہے نا بخاری میں بھی کتاب القدر چپٹر موجود ہے وہ بڑی کمال کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے مسئلہ تقدیر کو کنکلوڈ اس چپٹر کے اندر اس حدیث کے اوپر کیا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو صحت مند مؤمن کمزور مؤمن سے بڑھ کر محبوب ہے ظہرہ صحت مند ہوگا تو کام کریں گا لاغر آدمی نے کیا کام کرنا ہے بہرحال دونوں ہی میں خیر ہے یہ نبی الاسلام نے اس کو کور اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی نیچرل ہی کسی کی صحت کمزور ہو لیکن اپنی صحت کا خیال لکھنا ضروری ہے پھر نبی الاسلام نے ساتھ فرمایا اے ابو حریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا پھر اللہ سے مدد طلب کرنا کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا پھر بھی اگر کوئی ریزلٹ تمہارے خلاف نکل آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی ہے اگر مگر نہ کرنا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے